تم شو بیز انڈسٹری سے آنے والی افسوسنا خبر پاکستان کے شو بیز انڈسٹری کے نام پر پاکستانی ہوسٹ اچانک انتقال کر گئے ینگ ایج میں انتقال کرنے والے سب کو رولا کر چلے گئے تمام لوگ جس میں اکرارو حسن سدبی سدچار ان کے بیسٹ فرنڈ میں ان کا شمار ہوتا تھا آج کی اس ویڈیو میں اس کے حوالے سے اپڈیٹ شیئر کریں گے شو بیز انڈسٹری میں اپنا وقار اپنا مقام پانے والے یہ شخص آج انتقال کر گئے ان کے انتقال کی خبر نے شو بیز انڈسٹری کو ہلا کے رکھ دیا ہے پوری شو بیز انڈسٹری سکتے میں اس وقت ان کے گھر مچا ہوا ہے اور ہر کوئی سکتے میں ہے کہ آخر اس اداکار کو اچانک ہوا کیا حوالدینو حضرات شو بیز انڈسٹری کا یہ ستارہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہے انہوں نے ہوسنگ بھی کی کمپیرنگ کی اس کے علاوہ بہت سے کاموں میں اینڈ رہے انہوں نے لوگوں کو اپنے دلوں میں بٹھا لیا اپنی محبت اپنی مہربانی اپنی انائز سے لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرنا ان کی باتیں سننا ان کا شیوہ تھا اور ہر کسی کے دکھ میں شامل ہو جاتے ہیں چاہے وہ اداکارائیں ہوں یا پھر کوئی اداکار یا کوئی سلیبریٹی ان کے مسئلے مسائل کو حل کرنا لگتا تھا جیسے ان کا ہی شیوہ ہو حوالدینو حضرات اس وقت مایہ علی سجل علی اور دوسرے تمام اداکار اداکارائیں اور جتنے بھی ہوسٹ ہیں وہ تمام لوگ صدمے سے دوچار ہیں اس وقت ان کے گھر میں شعبیز انڈرسٹری کی تمام تر اداکار موجود ہیں ان کی فیاملی کو ان کو خسلہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اکرارو حسن کس قدر پریشانی سے دوچار ہیں یہ تو اکرارو حسن ہی بتا سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہم جس ہوسٹ کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان انڈرسٹری کے نامور اور ٹیلنٹیڈ اداکار بھی ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان شعبیز انڈرسٹری کا وہ نام جنہوں نے سنگنگ میں اپنا نام بنایا جنہوں نے اداکاری میں اپنا نام بنایا فنی کردار کرتے رہے اور بہت سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے جی ہاں بات کریں یہاں پر ٹونی نویب کی ٹونی رشید جو ہیں ایک بہترین اداکار سنگر اور کومیڈیٹر ہیں اور ان کی مزدہ ان کی باتیں ان کا انداز لوگ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے نادیہ خان کے شو میں انہوں نے ایک سیگمنٹ کیا تھا ہوسٹ کیا تھا اور اس سیگمنٹ کو بہت زیادہ سراہا گیا تھا پسند کیا گیا تھا اور جتنے بھی شخصیات ہیں کردار ہیں اداکار ہیں وہ ان کے انتقال پر کافی زیادہ سرپرائے خاص کر کے نادیہ خان کا کہنا تھا انہوں نے سوشل میڈیا آکاؤنٹ پر ان کی تصویر لگاتے ہوئے کہا کہ آج یہ ہم میں نہیں رہے لیکن یہ بات کرتے ہوئے بھی عجیب لگ رہا ہے یقین کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ یہ آج ہم میں نہیں جو ہم سب کو ہساتا تھا ہم سب کو دلوں میں بستا تھا نادیہ حسین دوسری شخصیات بھی ان کے دکھ میں شریک اپنے اپنے سوشل میڈیا پر ان کی تصویر لگا کر اظہار افسوس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں عالم کا مطا کرو ان کے صغیرہ و قبیرہ گناہ ماف کریں آمین مجھے دیجئے کہ یہی پر اجازت اللہ نکے بار اللہ نکے بار